کسی میں عمت ہے تو آکے لال اویلی گراؤ میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا تمہاری ایف آئی اے کہ کسی آدمی نے لال اویلی کی ٹیرٹری میں قدم رکھا تو ہم آئینی اور قانونی اپنا حق استعمال کریں گے محش پٹ یہاں آئے وہ لال اویلی دھن راج پر فلم بنانا چاہتے تھے میں نے کہا میں انڈین کے ساتھ مل کر نہیں بنانا چاہتا جناب ہم پسٹر یہاں لگائیں گے باہر دروازے میں یہیں سویا کروں گا پھر ہر روز تین بجے پریس کانفرنس کروں گا اور آپ کا پوشٹ مارٹن کروں گا لانت ہے لانت ہے لانت ہے شباز شریف کی اقومت دیکھیں نا ان کا اسرار یہ ہے ابھی انہوں نے مجھے فون کیا ہے کہ جی آپ کی ساڑھے تین مرلے ہے سوہ چار مرلے نہیں ہیں دس فٹ کی لڑائی پہ اپنا موں کالا کر رہے ہیں اس حکومت کو بدنام کر رہے ہیں ہر روز صبح یہ حکومت اپنا خود سیاسی قبر کھوٹ کے اس میں دفن ہوتی ہے یہ تین مرلے اور چار مرلے لانت ہے لانت ہے لانت ہے شباز شریف کی حکومت ابھی میں آ رہا تھا تو مجھے فون کیا جی کہ آپ کی ساڑھے تین مرلے جو ہے وہ ملکیت ہے چار مرلے نہیں آؤ گراؤ میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا تمہاری کسی میں عمت ہے تو آ کے لالویلی گراؤ میں کال دوں گا اور مری روڈ بلوک کر دوں گا عمر کے اس حصے میں مجھے تنگ نہ کیا جائے اور اب پہلے ہمارا خیال تھا کہ کل کور کمیٹی نے فیصلہ کی ہے کہ عمران خان یہاں سے لڑیں گے دونوں سیٹوں سے راشد شفیق سے بھی اور ہمارے بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ الیکشن کس کو کہتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے ہاتھ ہمارے صاف ہیں سولہ وزارتوں میں کچھ نہیں ملا ہم یہ لالویلی ویمن یونیورسٹی کو ڈنوٹ میں کر چکا ہوں ڈونیشن دے چکا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد سجان سنگھ کی بلڈنگ بھی تھی وہ بھی ہم نے فاطمہ جنہ یونیورسٹی کو دی انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں یہی میں سوچنا ہوں اب سکس روڈ والوں کو دے دوں مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے اصل بات قوم کو بتانا چاہتا ہوں ابھی میں تین دن کے لیے لندن گیا پہلے محش پٹ یہاں آئے وہ لالویلی دھنراج پر فلم بنانا چاہتے تھے میں نے کہا میں انڈین کے ساتھ مل کر نہیں بنانا چاہتا وہ خود تشریف لائے ہاں اب میرے ساتھ لندن میں تین پارٹیاں مذاکرات کر رہی ہیں کہ لالویلی پر وہ فلم بنانا چاہتے ہیں اور اس کے مجھے اچھے خاصے کیا ہوتے ہیں جو ملتے ہیں رائٹس کاپی رائٹس مل رہے ہیں انہیں کچھ نہیں ملا یہ بے وقوف ہیں یہ صرف آٹھا پینتیس پینتیس روپے ستر روپے کے مریم بی بی کے آنے پہ دو توپوں کے گولے لوگوں کو مارے ہیں میں نے کل ٹویٹ کی تھی کہ دیکھتے ہیں ڈالر تین سو روپے کا پہلے ہوتا ہے یا تیل پیٹرول تین سو روپے کا پہلے ہوتا ہے میں اس ٹویٹ کو ہی ختم کر دینا چاہتا تھا مجھے لندن میں جا کے پتا لگا کہ میرے اتنے فالوئر ہیں مجھے تو اتنی سمجھ نہیں ہے آپ آئیں لال اویلی دن کے اجالے میں آئیں اگر یہاں کوئی نقصان ہوا میں مشکور ہوں میں رینجرز کو اور ایف سی کو جنرلوں کو دونوں کو دونوں میرے بھائیوں کی طرح میرے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے سلام پیش کرتا ہوں ایف آئی اے الہ ادھر آئے نہ کوئی ایف آئی اے کے کسی آدمی نے لال اویلی کی ٹیرٹری میں قدم رکھا ٹائمز آف کراچی سے جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے اور باخبر رہنے کے لیے پیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تو ہم آئینی اور قانونی اپنا حق استعمال کریں گے ہمیں اپنی ذاتی جداد میں دخل اندازی کا دفاع کرنے کا حق حاصل ہے ہم کسی سے لڑنے نہیں چاہ رہے ہیں یہ بہانے ڈھونڈ رہے ہیں ابھی ہم ہائی کوٹ جا رہے ہیں مسئلہ کیا ہے جناب اگر یہ ہماری نہیں ہیں تو ہم قومی مجرم ہیں ہمیں نااہل قرار دیا جائے ہمارے خلاف الیکشن کمیشن میں درخواست دی جائے کہ جناب یہ قابض ہیں آدھے مردے کی یہ لڑائی لڑ رہے ہیں وہ بھی پتہ نہیں آدھا مردہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا آپ لڑ لیں یہ آصف نامی آدمی جو ہے یہ فرنٹ مین ہے رانہ سناولہ کا اور یہ مسئلے پیدا کر رہے ہیں اس شہر کو بلوک کرنا چاہتا ہے ہم ابھی چاہیں تو ابھی یہ شہر بلوک ہو سکتا ہے اور ابھی ساری دکانیں بند ہو سکتی ہیں ابھی ہم مری روڈ بلوک کر سکتے ہیں لیکن یہ ملبہ خود آپ پہ گرنے جا رہا ہے عمران خان کال نہیں بھی دے گا بھوک اور مہنگائی اور بے رزگاری سے تنگ لوگ خود سڑکوں پر ہوں گے یہ لال اویلی کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں جناب ہم بستر یہاں لگائیں گے باہر دروازے پہ یہیں سویا کروں گا اور یہاں سے پھر میں ہر روز پریس کانفرنس آج تو میں پانچ بجے کر رہا ہوں ہائی کورٹ جا رہا ہوں پھر ہر روز تین بجے پریس کانفرنس کروں گا اور آپ کا پوسٹ مارٹم کروں گا آپ کے جو گنڈے کپڑے آپ بیچنے چاہتے ہیں یہاں لنڈا بزار لگا ہے وہاں شباز شریف کے نام پہ وہ کپڑے بیچیں گے آپ کبرائیں نہیں اور آئیں آپ میں حمد آیا تو یہ تالے لگا دیں لگے رہے ہیں کوئی فرق نہیں بڑھتا ہم آئی کورٹ جا رہے ہیں ہمیں پوری امید ہیں انشاءاللہ انصاف ملے گا اصل ان کو تکلیب یہ ہو گئی ہے کہ پرسوں برطانیہ کی تین کمپنیاں دھن راج اور لال اویلی پہ فلم بنانا چاہتی ہے جو ان کو پرداشت نہیں ہے اور لال اویلی تاریخ کا ایک حصہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ ظلم کے خلاف حق کی آواز غریب کی آواز اور کالا کالا رسول اللہ کا علم بلند کرے گی ہماری جان جاتی ہے چلی جائے